پاکستان سپر لیگ کافی زیادہ امیدیں وابستہ تھی لیکن ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پائے آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ 2021 کے پانچ فلو پلیئرز کون سے ہیں سب سے پہلے بات ہوگی ان مصوف کی جنہیں لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کی ٹیم مینجمنٹ نے ان کے ساتھ کافی زیادہ زیادتی کی ہے وہ کافی بڑے سٹار پلیئرز تھے اور سب سے بڑھکو ان کی پرفومنس تو خراب تھی ہی نہیں وہ ہمیشہ سے اچھی پرفومنس تکہ تھی آ رہے ہیں اس کے باوجود بھی انہیں ٹیم سے ڈروپ کیا گیا ہم بات کر رہے ہیں محمد آمیر کے بارے میں جنہیں لگتا ہے کہ ان کی پرفومنس کافی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ٹیم مینجمنٹ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے حالانکہ دیکھا جائے تو پچھلے دو سالوں میں ان کی پرفومنس کافی زیادہ خراب رہی ہے چاہے نیشنل ڈی ٹونٹی کپ ہو چاہے سری لنکن پریمیر لیگ اور اب پی ایس ایل میں بھی ان کی خارگردگی کافی زیادہ خراب رہی محمد آمیر کے پی ایس ایل دوہزار اکیس کے اوورال سٹیٹس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو محصوف نے گیانہ میچز کھیل کر گیانہ ایننگز میں اکتالیس اشاریہ چار اوورز کرواتے ہوئے تین سو انچاس رن دے کر صرف پانچ وکٹیں حاصل کی ان کی جو بہترین بولنگ تھی چودہ رن دے کر ایک وکٹ رہی اور ایورج بہترین بہترین اشاریہ اسی کی اور ایکانومی ریٹ بھی کافی زیادہ آٹھ اشاریہ سینتیس کا رہا یہ تو بات ہو رہی تھی محمد آمیر کی اوورال پی ایس فگرز کی لیکن اگر ہم ان کے یو ای میں فگرز کی بات کریں تو وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہیں محمد آمیر نے یو ای میں چھے میچز کھیلے چھے ایننگز میں صرف اور صرف وہ ایک وکٹ حاصل کر پائے ایک سو چرانوی اشاریہ تیس کی پترین ایورج سے اور ان کا جو ایکانومی ریٹ رہا وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب رہا ان کا ایکانومی ریٹ یو ای میں آٹھ اشاریہ پچانوے کا رہا پاکستان سپر لیگ کے دوسرے فرو پلئر ہیں پاکستانی ٹیم اور لاہور کلندرز کے پروفیسر محمد حفیظ جن کی پرفومنس پر اگر ہم نظر درائیں تو اوورال پرفومنس میں بظاہر ان کی کارگردگی کافی اچھی نظر آتی ہے انہوں نے پی ایس ایل دوہزار اکیس میں کل ملا کر دس میچز کھیلے دس ایننگز میں دو سو اکتر رن سکور کیے تہتر ان کا زیادہ سے زیادہ سکور رہا اور ان کی جو ایورج رہی تیتیس اشاریہ ستاسی کی رہی جو سٹرائک ریٹ رہا ایک سو اٹھتیس اشاریہ چھبیس کا رہا لیکن پروفیسر کی اصل پروگرم سٹارٹ ہوئی پاکستان سپر لیگ میں یو اے ای جا کر پی ایس ایل کے پاکستان میں منقض ہونے والے میچز میں تو ان کی پرفومنس اچھی رہی لیکن یو اے ای جا کر وہ پوری طرح فلوپ ہوئے عویز نے پاکستان سپر لیگ کے یو اے ای میں منقض ہونے والے چھے میچز میں چھے ایننگز میں صرف اور صرف نبوے رن سکور کیے پندرہ اشاریہ بارہ کی بترین ایورج سے ان کا جسٹرائک ریٹ رہا بہت ہی سلو رہا چھے نوے اشاریہ ستتر کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے یہ رن سکور کیے جس کا خیمیازہ لاہور گلندس کو بھگتنا پڑا اور اوٹو پوزیشن پر ہونے کے باوجود بھی لگاتا چار پانچ میچز آنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی پاکستان سپر لیگ دوہزار ایس کے تیسرے فلوپ لے رہے کوئٹا گلیٹیٹرز کے آر آنڈر محمد نواز جنہوں نے پاکستان سپر لیگ میں اوورال نو میچز کھیل کر نو ایننگز میں چھتبیس آور کرواتے ہوئے ایک سو پچانوے رن دے کر صرف چھے وکٹیں حاصل کی پہ ترین بولنگ ان کی رہی سولہ رن دے کر دو وکٹیں ایوریج رہی بتیس اشاریہ پچاس کی ایک اونمی ریٹ رہا سات اشاریہ پچاس محمد نواز کی پی ایس ایل دوہزار اکیس میں اگر ہم بیٹنگ پرفارمنس کی بات کریں تو انہوں نے نو میچز میں نو ایننگز کھیل کر ایک سو نو رن سکور کیے تیتیس رن کا زیادہ سے زیادہ سکور رہا ایوریج رہی پندرہ اشاریہ ستاون کی سٹرائک ریٹ رہا ایک سو تئیس اشاریہ ستاسی تو اس طرح کوئیٹا گلیڈیٹر کے ایک سٹار اور کی آر آنڈر کا پرفارمنس نہ کرنا بھی کوئیٹا گلیڈیٹر کی پی ایس ایل دوہزار اکیس میں پترین پرفارمنس کا باعث بنا پی ایس ایل دوہزار اکیس کے چوتھے فلو پاکستانی پلیئر رہے اسلام آبال یونائٹیڈ کے حسین طلت حسین طلت نے پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس میں گیارہ میچز کھیل کر آٹھ ہننگز میں صرف ایک سو چھپر انسکور کیے بتیل اس رن کا زیادہ سے زیادہ سکور رہا ایوریج رہی پائیس اشاریہ اٹھائیس کی لیکن جو سب سے زیادہ پریشان کن بات رہی ان کے حوالے سے وہ تھا ان کا سٹرائک ریٹ جو کہ ایک سو تین اشاریہ اکتیس کا رہا تھرو آؤٹ پی ایس ایل میں حسین طلت کی پی ایس ایل دوہزار اکیس میں یو اے ای میں پرفرمنس اور زیادہ خراب رہی انہوں نے وہاں سات میچز کھیلے اور صرف ایکیاسی رن سکور کیے ایوریج پہلے سے بھی زیادہ خراب رہی بیس اشاریہ پچیس کی اور سٹرائک ریٹ تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا ایک آنویں اشاریہ زیرو ایک کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے یہ رن سکور کیے پاکستان سوپر لیگ دوہزار اکیس کے پانچویں فلو پلے رہے موین خان کے صاحب زادے آزم خان جنہیں ابھی ریسلڈی پاکستان ٹیم کے چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے پتہ نہیں کون سی شاندار کارگردگی دکھانے کے باعث پاکستانی ٹیم کے سکارڈ میں شامل کر لیا تھا لیکن وہ پاکستان سوپر لیگ دوہزار اکیس میں اوورال بری طرح فیل ہوئے پی ایس ایل دوہزار اکیس میں آزم خان کی اوورال پرفومنس کے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے دس میچز کھیل کر دس سیننگز میں صرف ایک سو چھتہ رن سکور کیے سنتالیس رن کا زیادہ سے زیادہ سکور رہا ایوریج کافی زیادہ خراب رہی سترہ اشاریہ چالیس کے ایوریج سے انہوں نے یہ رن سکور کیے اور سترائی کریٹ رہا ان کا ایک سو تیتیس اشاریہ چراسی آزم خان کی پرفومنس پی ایس ایل دوہزار اکیس میں اگر ہم یو اے ای میں دیکھے تو انہوں نے وہاں پر پانچ میسیج کھیل کر صرف ایک سو چھتہ رن سکور کیے پندرہ اشاریہ بیس کی ایوریج سے سترائی کریٹ ہا ایک سو بائیس اشاریہ اٹھاون کا اور اسی شاندار پرفومنس کو لے کر اب آزم خان قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ انگلینڈ پہنچ چکے ہیں اور وہاں بھی شاید وہ اسی پرفومنس کا سلسلہ اپنے ساتھ جاری رکھیں لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اٹلیس وہ وہاں پاکستانی ٹیم کے ساتھ اپنی پرفومنس کو بہتر بنا سکیں